فخر پاکستان ارشد ندیم کا لاہور میں استقبال ہوگا شاندار قومی ہیرو کی جلک کے لیے ڈبل ویک ڈیکر بس تیار کر دی گئی سپورٹ سپورٹ پنجاب کے مطابق ارشد ندیم کے وطن باپسی پر شہر کا چکر لگا کر جشن بنایا جائے گا شہری اپنی قومی ہیرو کی جلک دیکھ سکیں گے ارشد ندیم کو آج گولڈ میڈل سے نواز دیا گیا کھلاڑیوں میں میڈل تقسیم کرنے کے تقریب ارشد ندیم سمیت تیرمی روز جیتنے والے تمام کھلاڑیوں کو میڈل دیئے گئے حکومت کا ارشد ندیم کو وطن باپسی پر ہیروز ویلکم دینے کا پیسلہ ارشد ندیم کا حکومتی سطح پر شایان شان استقبال کیا جائے گا مزیر آزم شہباز سے اپنی قومی ہیرو کے بھرپور استقبال کی ہدایت تا ارشد ندیم نے قوم کو خوبصورت تحفہ دیا ہے لاہور میں ایک ہی شور ارشد ندیم قومی ہیرو پاکستان نے 32 سال بعد گورڈ میڈل جیت لیا جیولین تھرو فائنل میں ارشد ندیم نے 92.97 میٹر کی تھرو کر کے دنیا میں نیا اولمپک ریکارڈ بنا دیا ہے ارشد ندیم نے اولمپکس کی 118 سالہ تاریخ میں سب سے لمبی جیولین تھرو کی لاہوریے بھی ارشد ندیم کی کامیابی پر خوش ہمیں ارشے بعد ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہمارے جو ایک میڈل کا ایک گیپ تھا اس کو انہوں نے پورا کیا ہے اور ارشد ندیم نے بہت اچھا رہا ہے کیونکہ کافی سال بعد پاکستان کا نام روشن ہوئے اور پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک سکسس ملی ہے ہمیں پاکستان کے وہ لکھ تھے جگہ ارشد ندیم جنہوں نے ایک بہت بڑا ریکارڈ قائم کیا ہے ورڈ ریکارڈ قائم کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں فخر ہے اور پاکستان کو فخر ہے پاکستانی عوام کو فخر ہے پاکستان کا نام روشن کرنے پر ارشد ندیم پر انعامات کی بارش گورنر پنجاب کا سٹار ایتلیٹ کے لیے بیس لاکھ روپے انعام کا اعلان وطن واپسے پر ارشد ندیم کو گورنر ہاؤس مدو کیا جائے گا سردار سلیم حیدر نے کہا ارشد ندیم پوری قوم کو آپ پر ناس ہے پاکستان کا نام روشن کرنے پر ارشد ندیم پر انعامات کی بارش وزیر اعلیٰ پنجاب کا قومی ہیرو کیلئے دس کروڑ روپے انعام ارشد ندیم پاکستان کی نئی نسل کیلئے ایک زندہ مثال ہے نائب صدر مسلم لیگ نون سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی مبارک بات کہا شاباش ارشد آپ نے قوم کو سچی خوشی سے سرشار کیا نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ اولمپکس میں ریکارڈ بھی قائم کیا اولمپکس میں شاندار کامیابی ارشد ندیم کی لگن کا ثبوت ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان اندر کی مبارک بات کہا گولڈ میڈل کا تحفہ نوجوان اتلیٹس کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا نیا ریکارڈ قائم کرنے پر پولیس فورس کی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ایچی ڈی کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں سیکٹری ہائر ایڈوکیشن ڈاکٹر فررق نویز صاحب کا بڑا اس میں رول ہے زیگ بن مقصود ہمارے کمیشنر صاحب کا بڑا رول ہے ان سب نے ہمیں جو ہے اتنی سپورٹ دیئے کہ آج ہم کامیاب ہوئے ہیں بہترین ریزلٹ دینے میں اور آخر پہ ہمارے جتنے کامیاب ہونے والے کینیڈیٹس ہیں ان سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک بات نہم جماعت کا نتیجہ مایوس کن ہے پچپن فیصد سے زائد بچے فیل صرف چوالیس فیصد بچے پاس ہو سکے لاہر بورڈ کا نہم جماعت کے نتائج کا اعلان کنٹرولر امتحانات زاہر دنیا کہتے ہیں امتحان میں ایک لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو چھتیس امیدوار کامیاب ہوئے معاونی خصوصی وزیراعلا پنجاب زشان ملک کی ایم پی ایش شعب صدیقی سے ملاقات سیاسی اور معاشی صورتحال اور شہر کے ترقیاتی مسائل پر گفتگو زشان ملک نے بی پی ایک سو انچاس کے ترقیاتی مسائل جلد حل کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ اخراجات کی تفصیلات سامنے آگئیں نو ارب 83 کروڑ 68 لاکھ روپے سے منصوبہ مکمل ہوگا بی آر بی سے جناب اس ٹرمینل تکبسوں کا روٹ چلایا جائے گا منصوبے سے آلودگی کا خاتمہ ہوگا پنجاب کے محکموں کی کارکردگی سوس روی کا شکار متعدد ترقیاتی منصوبوں کے پی سی ون جمعنا کروائے فری سولر پینل منصوبے کا پی سی ون تاریخ کے بعد جمع ہوا الیکٹرک بس اور سرکاری امارتوں کی سولرائزیشن اور سڑکوں کی تعمیر بھی لیت خواتین کالجیز چائلڈ پرٹیکشن آفیسیز آر لائبریریز سولر سسٹم پر منتقل ہوگی حکومت پچاس کروڑ سے چانسٹھ دفاتر کو تبانائی کی فراہمی سولر پینل سے کرے گی ویمن ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے پنجاب کے ہاسٹلز کو بھی سولر پینل پر منتقل کیا جائے گا گھیرہ فروشوں کے خداف ظلائی انتظامیہ کا گھیرہ تنگ چوبیس گھنٹے میں دو ہزار تین سو باون مقامات کی چیکنگ چودہ آفراد گرفتار کر لیے گئے ایک سو پچیس کو سات لاکھ روپے کے جرمانے ڈی سی راپے حیدر نے کہا اشیاء ضروریہ کی قیمت کا روزانہ جائزہ لے رہے ہیں استعمال شدہ اور ملاوتی دودھ بیشنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملتان چونگی میں سینکڑوں لیٹر ناکس آئل اور ملاوتی دودھ تلف مقدمہ در ڈی جی فود آثارٹی آسن جاوید کے مطابق پہلے سے استعمال شدہ آئل کو مختلف ناموں سے دوبارہ پیک کیا جا رہا تھا مالی سال دو ہزار بائیس تیس میں چاول کی برامت دو ارب پندرہ گروہ ڈالر رہی گزشدہ مالی سال کے دوران پاکستانی چاول کی برامت بڑھ کر چار ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئی رائس ایکسپورٹ ایسوسییشن نے کہا کہ رہا مالی سال چاول کی برامت کو چھ ارب ڈالر تک لے جائیں گے الیکشن ترمیمی ایک دو ہزار چوبیس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج شہری مشکور حسین نے ندیم سرور کے ذریعے درخواست دائر کر دی وفاقی حکومت الیکشن کمیشن صدر پاکستان اور وزیراعظم کو درخواست میں فریق بنایا گیا پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے ڈیپیٹی کمیشن کو طلب کر لیا درخواست پر سمات جسٹس علی باقر نجبی نے کی سرکاری وکیل نے کہا پی ٹی آئی ستائیس اگس کے بعد درخواست دے ہم فیصلہ کر دیں گے جنہ ہاؤس حملہ کیس ایٹی سی کا پانچوں ملزموں کی زمانتیں خارج کرنے کا حکم عدالت نے عمر، اثر حسین، اکیل، جواد خالد اور امجد سحیل خان کی زمانتیں خارج کر دیں ملزموں کے خلاف جنہ ہاؤس حملہ کیس میں تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج ہے خانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید ٹیکنولوجی سے لیز کرنے کا میشن پنچاب نے سرولینس اور کاؤنٹر ٹیرزم آپریشن کے لیے ستائیس کارڈ کارپٹرز خریدے چاہیں گے کابینا نے جدید کارڈ کارپٹرز کی خریداری بارے محکمے داخلہ پنچاب کی سمری منظور کر لی ہے ڈرائیونگ لائیسنس فراہمی کا سلسلہ برک رفتاری سجاری سی ٹیو ماراتر کا کہنا ہے روان سال تین لاکھ چونتیس ہزار سات سو پچاس شہیوں نے لائیسنس بنوائے گیارہ ہزار آٹھ سو باون کو انٹرناشنل ڈرائیونگ لائیسنس پرمٹ جاری کیے گئے سمارٹ کارڈز کے بعد نمبر پلیٹس سارفین کے گھر تک پہنچیں گی کارڈز اور نمبر پلیٹس کی ترسیل سنٹرالائز کرنے سے کرپچن کا خاتمہ ہو گیا ڈیپٹی ڈریکٹر ایکسائل سفیر جپا نے کہا کہ اب تمام نمبر پلیٹس پیک کر کے جی پیو کی سپوٹ کی جا رہے ہیں متروکہ وقف املاک بورٹ کے چیئرمن کی دائیناتی حکومت کے لیے انتہان بن گے وفاقی حکومت کے جانب سے بورٹ رولز میں تبدیلی کا امکان عدالتی احکامات کی روشنی میں چیئرمن بورٹ کی دائیناتی ایڈورٹائز کر کے ہی کی جا سکے گی حکومت سیٹ پر اپنا نمائندہ بطور چیئرمن لانا چاہتی ہے